کیسے ہیں دوستو دوستو ایک برس قبل جس میدان پر پاکستانی فاسٹ بولر شاہین افریدی کو گھڑنے کی انجری کا سامنا کرنا پڑا تھا آج وہیں انہوں نے اپنی سومی وکٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میچ کے پہلے سیشن میں تین وکٹیں حاصل کر کے پاکستان کو گارڈ ٹیسٹ کے پہلے دن بہترین آغاز فراہم کیا ہے اپنے دوسرے ہی اوور میں انہوں نے اپنا مدشکہ کو آؤٹ کر کے اپنی سومی وکٹ حاصل کی اور یوں وہ پاکستان کے لیے سومی وکٹ حاصل کرنے والی انیسویں بولر بن گئے دوستو سری لنکا کے شہر گال میں ہونے والے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم نے ٹاست جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو پاکستانی فاسٹ بولر جوڑی شاہین افریدی اور نصیم شاہ نے امدہ بولنگ کا مزہرہ کرتے ہوئے کھانے کے وقفے سے پہلے کا سیشن پاکستان کے نام کیا دوستو دن کے اختتام پر سری لنکا نے چھے وکٹوں کے نقصان پر دو سو بیتالیس رنز بنائے اس وقت ہنجایا ڈیسلوہ پیچ پر موجود ہیں ہنجایا ڈیسلوہ نے امدہ ایننگز کھیلتے ہوئے تین چھکوں اور دس چوکوں کی مدد سے چورانوے رنز بنائے انہوں نے آج سب سے زیادہ سکور بنایا کھانے کے وقفے سے پہلے ہی سری لنکا کی چار وکٹیں گر چکی تھی اور میزبان ٹیم دباؤں کا شکار ہو چکی تھی اوٹ ہونے والوں میں کپتان ڈیمت کرونا رانتے بھی تھے جنہوں نے انتیس رنز بنائے سری لنکن بلے بازوں نشان مدشکہ دیمت کرونا رتنے اور کوشل منڈس تینوں شہین افریدی کا شکار بنے جبکہ نسیم شاہ نے دنیش چندیمل کو آؤٹ کر کے اپنی اکلوتی وکٹ حاصل کی خیال رہے کہ یہ دونوں ٹیموں کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے نئے سیکل کی پہلی سیریز ہے دوستو گزشتہ سیکل میں پاکستان کی کارکردگی ناکس رہی تھی اور زیادہ تر سیریز ہوم گرونڈ پر ہونے کے باوجود بھی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں جانے میں ناکام رہے تھے دوستو پہلے سیشن کے آغاز پر ہی بارش کے بحث کھیل کچھ دیر کے لیے تو عطل کا شکار ہوا تھا تاہم دوسرے سیشن میں دنجایہ ڈیسلوہ اور سیز بلے باز اینجلو میتھیوس کی جوڑی نے ایک سو اکتیس رنز کی شراکت بنا کر مشکلات کا شکار سیری لنکا ٹیم کو سنبھالا دونوں نے ذیمہ درانہ بیٹنگ کا مزہرہ کرتے ہوئے سپینرز اور فاسٹ بالرز کے خلاف اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے نصف سینچریاں سکور کی اینجلو میتھیوس دوسرے سیشن کے اختتام پر عبرار احمد کی گیند پر وکٹ کیپر سرفراز آمد کے ہاتھوں کیچ ہوئے انہوں نے نو چوکوں کی مدد سے چونسا ٹھرنز بنائے دوستو تیسرے سیشن میں ایک بر پھر بارش کی وجہ سے میچ کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا تھا میچ دوبارہ شروع ہونے کے بعد آخری بال پر صدیرہ سمارہ وکراہہ کا کیچ آغاز سلمان کی بال پر امام الحق نے کر لیا تھا دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو دیکھتے رہیں تازہ سپورٹس کے لیے پینک ٹی وی سپورٹس موسیقی موسیقی موسیقی